موسیقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چاروں شریف مائنس عمران خے سر والا ہاتھ شریفوں کے سر نہیں گردن پارا سکتا ہے شہبار شریف اپنے بھائی نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہاتھ ان کے سر پر آ جائے لیکن وہ ہاتھ اس پار ان کے سر پر نہیں گردن پر آئے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزارت داخلہ میڈیا سینٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف وطن آنا چاہتے ہیں تو آئیں نہیں آنا چاہتے نہ آئیں وہ برسات کے انتظار میں ہیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی تین چار ماہ میں مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کریں گے وزید کہا کہ خراب معاشی حالات کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں آئی ایم ایف کی شرائط بھی ماننا پڑی پاکستان 23 مرد با آئی ایم ایف سے پروگرام لے چکا یہ آئی ایم ایف کے پاس جائے تو حلال عمران جائے تو حرام ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھا اس قوم کا اصل مسئلہ معاشی ہے جو ہمیں ورسے میں ملا جیلو میں طاقتور طبقے کی منمانیوں اور قیدیوں سے پیسے لے کر سہولتیں فرہم کرنے کے انکشافات سامنے آئے ہیں دی جی انسانی حقوق کی سربراہی میں جیلو کا دورہ کرنے والی ٹیم کی ریپورٹ اس لمحباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ریپورٹ کے مطابق عالی حکام کو جیلوں کے دوروں پر جو سب اچھا دکھایا جاتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے ریپورٹ میں باعثر قیدیوں کو جہلم اور میاں والی کی جلو سے محکمہ داخلہ کے دباؤ پر اڈیالا جیل میں رکھنے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے جیل حکام نے تسلیم کیا ہے کہ ان پر شدید سیاسی دباؤ ڈالا جاتا ہے بھک کر جیل کے قیدی نے جیل انتظامیہ کو رکوم منتقلی کے شواہد بھی فراہم کیے قیدی کے بھائی نے جیل اردلی کو ایزی پیسہ سے ایک لاکھ چالیس سزار روپے دینے کے ثبوت دیئے ہیں جیل کے میٹنگ ریجسٹر بھی قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ریپورٹ میں جیل حکام کی انسانی حکومت سے متعلق تربیت کی سفارش بھی کی گئی ہے کراچی میں مزید اسلحہ ملنے کے امکان پر امارت کی کھدائی جاری پولیس نے کراچی میں نیپیر تھانے کے سامنے گدام میں دفن بھاری اسلحہ پرامت کیا ہے مزید اسلحہ ملنے کے امکانات کے باعث امارت کی مختلف قصوں کی کھدائی کی جاری ہے پولیس کے مطابق کاروائی اطلاع کی بنیاد پر کی گئی مزید مقامات پر بھی اسلحہ کی موجودگی کی اطلاعات ہیں پولیس نے خدشہ ظاہر کیا کہ دوہزار تیرہ کے بعد اپریشن کے دوران اسلحہ چھپایا گیا تھا اس طرح کا اسلحہ چند برس قبل عزیزہ بات سے بھی برامن ہوا تھا ریپورہ کا علاقہ برسوں پہلے ایمکیو ایم اور پھر کل ادم پیپرز امن کمیٹی لیاری گینگوار کے زیرے اثر رہا ہے اس حوالے سے ایس ایس پی وستی مرتضی طبصم کا کہنا ہے کہ بھاری ہتھیار دہشت گدو کے ہو سکتے ہیں آپریشن مکمر ہونے کے بعد تحقیقات کی جائے گی مزید مقامات پر بھی اسلحہ کی موجودگی کی اطلاعات ہیں اس ایس پی سینٹر کے مطابق رہائشی امارت کے گودام سے برامت ہونے والا یہ اسلحہ کئی سال پہلے سے ریزمین چھپایا گیا تھا مزید ہتھیاروں کی تلاش میں امارت کی مختلف حصوں کی کھدائی جاری ہے ایس ایس پی ای وی ال سی اور سی آئی اے کراچی بشیر احمد کی ہدایت پر بڑی کاروائی کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری اور چھینی ہوئی اسی کاریں اور چار سو انیس موٹر سائیکلیں مالکان کے سپرد کر دی گئی گاریوں میں ٹویٹا کرولا کورے سوزوکی مہران سوزوکی کلٹس ہنڈا سیٹی ہنڈا سیویک اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں ای وی ال سی شریف آباد میں ایک تقریب اندکت کی گئی جن میں برامت کی گئی گاریوں کو مالکان کے حوالے کیا گیا گاریوں کو کراچی اور پاکستان کی مختلف علاقوں سے کروائیا کر کے برامت کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی